اچھے مرد پریشانی میں سگرٹ نہیں پیتے بلکہ بارگاہِ الٰہی میں سجدہ کرتے ہیں مشکلیں اپنا حال ساتھ لے کر آتی ہیں بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جکے سجدے میں نہیں جاؤگی تو پھر ظاہر ہے ڈپریشن میں ہی جاؤگی نماز کیا ہے؟ مخلوق سے علاق ہو کر رب سے ملاقا توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے اور ضمیر احساس آتی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے اس سے مانگ کر نہیں روتے اس سے روک کر مانگتے ہیں کچھ کو فوراں دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے آج جو دعاوں کا حصہ ہیں دیکھنا کل وہ نصیب کا حصہ بھی بن جائے گا بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو جنہیں اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے آپ کا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بھٹڈ نہ دبانے پڑے ہم جن کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتے ہمیں ان کے بغیر جینا سکھایا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں کمزور بنا کر اپنا راستہ دکھاتا ہے اور پھر ہماری کمزوریوں سے ہی ہمیں مضبوط بناتا ہے وہ کبھی انسان کو انسان کی کمزوری نہیں بننے دیتا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آج تو میرے حق میں بھی دعا کرتے نا سنا ہے یہ دن بہت کبولیت کا دن ہوتا ہے سجدہ وہ حالت ہے جس میں آپ کے جسم کا سب سے امچہ حصہ سب سے نیچی جگہ زمین پہ ہوتا ہے وہ بھی صرف اللہ کے لیے نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے کوئی اس کا گھر بار سب برباد ہو گئے اور وہ اثر کی نماز ہے